لہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے سموک سے بچھاؤں کی دس سالہ پولیسی لانچ کر دی گئی ہے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہا اسکول مزید ایک ہفتے تک بند رہیں گے کالجز اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہوں گی شہری موٹر سائرکل پر ایموجنسی کے سوا باہر نہ نکلیں ماسک کا استعمال کریں زگ زگ ٹیکنالوجی پر نہ آنے والے بھٹے مسمار کیے جا رہے ہیں تمام سیکٹرز کو بٹھا کر پہلی بار سموک پر پلان بنایا گیا لہور سمیت دیگر شہروں میں ائر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے سموک سے بے حال عوام کے لیے اچھی خبر پنجاب کے بیشتر ازلامی آن سے سولہ نومبر تک بارشوں کا امکان محکمہ موظمیات کے مطابق لہور، راولپنڈی، حافظ آباد، چطوال، جہلم، فیصل آباد اٹک میں بارش ہو سکتی ہے جلال پور بھٹیاں، بھککر، لئیہ، ڈیرہ غازی خان میں بھی بارشوں کا امکان وزیراعظم کی ہدایت پر باران رحمت کے لیے آج نماز استرسقہ کی ادائیگی کا سلسلہ جاری وفاقی وزارت مذہبی امور نے چاروں صوبوں گلگیت، آزاد کشمیر کے سیکیٹری اور قاف کو عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات کر دیں لہور ہائی کورٹ میں اس موک تدارو کیس کی سماعت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ وزیراعظم کی واپسی پر اس موک تدارو کے لیے طویل المدتی پالیسی ہونی چاہیے ایڈوکیٹ جرنل نے موقع پر تیار کیا کہ ہم نے پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے بجٹ مختص کر دیا ہے اگلے سال جون سے پہلے یہ بسیں پنجاب کی سڑکوں پر چلتی دکھائی دیں گی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ یہ اقدام تو بہت اچھا ہے سنتوں کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے حکومت کو منصوبہ بنانا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس میں حکومت کو سیاسی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑے ایڈوکیٹ جرنل پنجاب نے کہا کہ ہم نے شہر ہی نہیں بلکہ گھروں میں موجود انڈسٹریز کی بھی نشاندہ ہی کر لی ہے سنتوں کو شہر سے باہر نکالنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے سپریم پورٹ میں غیر ملکی بینگ اکاؤنٹس چھپانے اور لوٹی ہوئی رقم ریکوری کیس کی سماک آئینی بینچ نے التوہ درخواست پر کاروائی ملتوی کر دی عدالت نے ایف آئیے اور ایف بی آر کو غیر ملکی خفیہ بینگ اکاؤنٹس اور لوٹی رقم واپسی پر متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی وکیل نے موقع پہ تیار کیا کہ انکم ٹیکس قانون میں ترمیم ہو چکی ہے قانونی پروسس کے تحت خفیہ اکاؤنٹس اور ریکوری پر کاروائی چل رہی ہے جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کیس میں ایف آئیے ایف بی آر سمیت تمام ایجنسیز کو رپورٹ کے احکامات جاری ہوئے وکیل ایف بی آر نے جواب دیا کہ یہ معاملہ ایف بی آر اور ایف آئیے کا ہے ایجنسیز کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس کو ختم کرنا ہے تو رپورٹ دے دیں آئیے ایف میشن کا دورہ پاکستان وہ فود کے درمیان آج حتمی بات ہوگی صوبوں میں ذرائی انکم پور ٹیکس اور بجٹ سرپولس زیر غور آئے گا صوبائی نمائندے آئیے ایف میشن سے باتشیت کا حصہ ہوں گے ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ اور آئیے ایف میشن کی تفصیلی ملاقات بھی آج ہو سکتی ہیں آئیے ایف نے گزشتہ روز صوبوں کے سرپولس بجٹ نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا تھا پنجاب حکومت کے خسارے میں جانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کل کی میٹنگ میں آئیے ایف نے تصویم کیا ہے کہ جو خسارے کی رپورٹ آ رہی ہے وہ غلط ہے وزیر اطلاع پنجاب اظمہ بخاری کا بیان کہا مریم نواز کی حکومت نے انیس سو باون کے بعد پہلی مرتبہ گندوں کا واجب لدہ قرض سفر کر دیا ہے روان سال کے آخر میں پنجاب حکومت چھے سو اسی ارب کا سرپولس دے کی جبکہ پہلے کورٹر میں چالیس بلین کا سرپولس دیا جا چکا بلدیاتی انتخابات میں کامیابی بیر سینئر وزیر شرجی لنام میمنتی پیپلس پارٹی کے امیدواروں کا مبارک بات کہا پیپلس پارٹی امیدواروں کی کامیابی ثبوت ہے کہ سنگ کے عوام پاکستان پیپلس پارٹی کی قیادت اور ویجن پر اعتماد کرتے ہیں ہماری کامیابی صرف پارٹی کی جیت نہیں ہے بلکہ جمہوریہ سرقی اور پاکستان پیپلس پارٹی کی پائیدار اور کراچی کے زمنی بلدیاتی انتخابات میں مبینہ دھانلی جماعت اسلامی نے آج شارع فیصل پر احتجاج کا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کہتے ہیں فارم گیارہ کے مطابق نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کے افسران میں دروازے بند کر کے نتائج تبدیل کیے ہیں لیاقتباد اور مارڈل کالونی میں جماعت اسلامی کی نشستیں پیپلس پارٹی کو دی گئیں لیاقتباد میں دو ہزار جالی ووٹ ڈالے گئے